السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ریفرنس گفتگو والیوم نمبر 3 لیکچر نمبر 7 حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا سر علم نجوم اور علم جفر کی حقیقت کیا ہے اور اس علم کو حاصل کرنے کے بارے میں وضاحت فرماتے ہیں تو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح دنیا میں دوسری صداقتیں ہیں اسی طرح علم نجوم اور علم جفر کو ایک صداقت مان لینا چاہیے جس طرح جنات کا وجود ہے تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ان کا علم حاصل کیا جائے جنات کا علم حاصل کرتے کرتے آدمی آدھا جن تو خود بن جاتا ہے جس طرح جنات کا علم حاصل کرتے کرتے انسان جنات کی طرح کا ہو جاتا ہے اسی طرح انسان علم نجوم حاصل کرتے کرتے نجومی تو بن جاتا ہے انسان کم ہی رہتا ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہے ان کو یہ فن بغیر علم کے ہی ودیت ہے ان لوگوں نے نہ تلاش کی اور نہ تحقیق کی بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم نجوم ودیت کر دیا وہ پیدائشی طور پر نجوم کا علم اور جفر کا علم جانتے ہیں یہ طلب کرنے یا عمل کرنے کی بات نہیں ہے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو جس آدمی کے پاس یہ اللہ کی طرف سے ودیت ہو اس شخص سے فیض لے لو یہ ایک علم ہے اور علم کیسے بنتا ہے علم کتابوں سے ملتا ہے استادوں سے ملتا ہے اور مدرسے سے ملتا ہے کالجز اور یونیورسٹیز سے ملتا ہے لوگ کسی نہ کسی طریقے سے علم حاصل کرتے ہیں اب آپ غور کرو کہ دنیا میں جتنے علم دینے والے لوگ آئے وہ تقریباً سارے کے سارے کتابوں سے آزاد ہی تھے مثلاً کسی نے جڑی بوٹیوں کا علم دیا تو اس سے پہلے جڑی بوٹیوں کا علم نہیں تھا اس شخص سے پہلے جڑی بوٹیاں تو تھیں مگر ان کا علم نہیں تھا اور پھر اس شخص کو جڑی بوٹیوں کی زبان مل گئی اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی رات تکلیف میں گزرتی ہے اور اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس کی رات اختر شماری میں یعنی تارے گننے میں بسر ہوتی ہے وہ شخص پھر کہتا ہے کہ ستاروں تم تو سو جاؤ اور راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں اور تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی تو انسان کی جس طرح کی کیفیت ہوتی ہے اسے اس طرح کا علم حاصل ہو جاتا ہے اگر کسی انسان کو اللہ سے محبت ہو گئی تو ایسے لوگوں کو کم و بیش ایک جیسا اظہار ہوتا ہے ایک جیسی کیفیت ہوتی ہے اگر کوئی یہ کہے کہ فلان شخص اللہ والا ہے اور کھانا بہت کھاتا ہے تو آپ فوراں کہیں گے کہ یہ فقرہ صحیح نہیں ہے تو اللہ والے کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ وہ کم کھانے والا ہے جو اللہ والا ہو جاتا ہے اس کو ویسا ہی علم آنا شروع ہو جاتا ہے تو علم کا آغاز اصل میں کیفیت سے ہے بس کیفیت ہی علم ہے اور جس کے پاس کیفیت نہ ہو اور علم کی تمنا ہو وہ شخص محنت کر کر کے برباد ہو جائے گا مثلا ایک بندہ اگر فقیری کا سارا علم حاصل کر جائے تو بھی فقیر نہیں بن سکتا تو محبت کرنے والا شخص کہتا ہے کہ میں محبت کرنے سے پہلے محبت کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا مگر جب سے میں محبت میں داقل ہوا تو اب میں کچھ بھی نہیں جانتا محبت میں داقل ہونے والا محبت میں بیان اور محبت پر مضبون بھول جاتا ہے اس کو بیان خموش ہو جاتا ہے جس نے سمندر کی لہریں دیکھیں تو وہ ان لہروں کے بڑے رموز بیان کرتا رہا کہ یہ لہریں ہیں یہ جھاگ ہے یہ پانی ہے اس میں سیپ ہوتے ہیں موتی ہوتے ہیں مچھلیاں ہوتی ہیں خزانے ہوتے ہیں اور جس شخص نے سارا سمندر دیکھ لیا اس کا بیان ختم ہو گیا جس نے شیر دور سے دیکھا وہ بیان کرے گا کہ وہ اس طرح کا تھا اس کے چار پنجے تھے اور جس نے شیر کی جھپٹ دیکھ لی وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا تھا وہ شخص کا بیان ختم ہو جاتا ہے تو ثابت یہ ہوا کہ ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے جس میں ایک مکمل علم ہوتا ہے اور وہ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ کیفیت نہ ہو اسی طرح درویشی محبت تمنا اور طلب جیسے تمام علوم صرف اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب آپ اس کیفیت میں ڈھل جائیں اگر ستارے تمہارے ساتھ عشنائی نہ کریں تو ستاروں کا علم حاصل نہ کرنا اسی طرح نجوم پامسٹری وغیرہ کا معاملہ ہے علم جفر یعنی آداد کا علم دیکھو مثلا علف کا عدد ایک بے کے دو جیم کے تین اور دال کے چار یہ کیسے ہو گیا سارے حروف کے نمبر ہو گئے ان کے نمبر ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نمبر سات سو چھاسی ہو گئے تو جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ لفظ جو ہے یہ نمبر میں کیسے ڈھل رہا ہے تب تک ان کو ڈیل نہ کرنا کیونکہ اس طرح حساب غلط ہو جائے گا اور آپ دھوکہ کھاؤ گے جب تک ستارہ آپ کو اپنی گردش کا راز نہ بتائے اس کا علم حاصل نہ کرنا اب علم والے نے کہا کہ اس وقت زہر لگا ہوا ہے آپ اگلے مہینے بات کرنا آپ کو اب پتہ نہیں کہ زہر کیا ہوتا ہے لہٰذا اب کوئی بات نہ کرنا ایک آدمی ایک نجومی کے پاس گیا اور کہا کہ جناب میں مکان بیچنا چاہتا ہوں آپ دیکھیں کہ کیا میرا مکان بگ جائے گا اس نے کہا اس مہینے نہیں بگے گا اگلے مہینے گیا تو اس نے کہا کہ اب بگ جائے گا تو مکان بگ گیا وہ پھر نجومی کے پاس آیا اور پوچھا کہ یہ تو بتا کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ مکان بگ جائے گا نجومی نے کہا کہ پچھلے مہینے میں نے تیرے ستارے دیکھے تو وہ خوش قسمتی میں تھے اب تیرے ستارے بدقسمتی میں آگئے لہٰذا مکان بگ گیا اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ مکان بگنا تمہارے لیے بدقسمتی ہے جسے تم خوش قسمتی سمجھ رہے تھے تو پھر تو ناکامی ہو گئی نا تو ستارہ جب زوال میں آئے جائے تو پروپٹی بگنا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کسی چیز کو صحیح ریڈ نہ کر سکو تو علم نجوم نقصان دے گا علم نجوم کی ایک زکاة یہ ہے یعنی رکھنے کا عمل یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں پری کرتا ہے جن کی زندگی اللہ کے لیے ہو باقی لوگوں کو یہ علم کھا جاتا ہے یعنی اگر انسان کی زندگی اللہ کی نام کی نہ ہو تو یہ علم اتنا بڑا علم ہے کہ اس کو کھا جائے گا تو نجوم کا علم نجومی کو کھا جاتا ہے ایک دفعہ مسلمانوں کا لشکر جن پر گیا ایک یہودی نجومی نے انہیں بتایا کہ اس مارکے میں تمہارے ستاروں میں شکست لکھی ہوئی ہے وہ لشکر فتح کر کے واپس آیا اور نجومی سے کہا کہ اب بولو تم نے تو کہا تھا کہ شکست ہوگی ہم تو فتح کر کے آئے ہیں نجومی نے کہا تمہارے لشکر نجومی نے کہا تمہارے لشکر کے ساتھ علی علیہ السلام شامل ہوگا کیونکہ اس آدمی کے پاس جو خدرت ہے وہ ستاروں پر بھی حاوی ہے یا تو تم ستاروں کی طاقت سے چلو یا پھر اسے کنٹرول کرنے والے بنو اگر تم ستاروں کو کنٹرول کرنے والے نہیں ہو تو ستاروں کا علم وہیں کا وہیں رہ جائے گا تو کمزور آدمی ستاروں کے مطابق چلتا ہے اور طاقتور آدمی ستاروں کو اپنے مطابق چلا لیتا ہے وہ شک ستاروں سے باہر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ نجوم کے مطابق یہ کام نہیں ہوتا تھا آپ نے کیسے کر لیا تو وہ جواب دیتا ہے کہ نجوم کا ماسٹر ماسٹر آف دی پیت یعنی راستے کا مالک ہمارے ساتھ ہے اسی لئے اقبال نے کہا تھا ابس ہے شخفہِ تقدیرِ یزدان تو خود تقدیرِ یزدان کیوں نہیں ہے اور یہ کہ ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا وہ خود فراغیِ افلاق میں ہیں خوار و زبو تو اللہ والا کہتا ہے کہ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ میں ہی کاتبِ تقدیر ہوں اگر تم یہ کہو گے تو تم جھوٹے ہو گے اور اگر اللہ والا کہے گا تو وہ صحیح ہوگا کیونکہ وہ اللہ کے ہاتھ میں اس طرح چلا جاتا ہے کہ پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہے تو سارے علم صحیح ہیں لیکن انہیں کس حد تک حاصل کرنا چاہیے جب اللہ کے لئے زندہ رہنے کی تمنہ ہو اللہ کے لئے زندہ رہنے کی تمنہ جتنی کم ہوگی اتنا ہی یہ علم کم ملے گا اور اگر کہیں فال کیا تو یہ علم آپ کو کھا جائے گا یہ علم ایسے ہے جیسے شیر کے پنجرے میں رہنا ذرا شیر کی آنکھ سے آنکھ ہٹائی تو وہ حملہ کر دے گا کھا جائے گا تو اس علم میں شیر کے ساتھ آنکھ ملا کے چلنا پڑتا ہے اور اس کو استعمال کرنے والا اس وقت تک محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک وہ اللہ والا نہ ہو ایک بزرگ کیمیا گری کرتے تھے یعنی ایسی چیز بناتے تھے جسے کسی دھات پہ لگائیں تو وہ سونا بن جاتی تھی وہ اتنے ماہر تھے کہ ان کے عمل کی راکھ بھی لوگ دور دور سے آ کر لے جاتے تھے کہ اس میں بھی کوئی راز ہوگا ایک دفعہ ایک درویش ان کے پاس آیا اور چند دن قیام کیا اس درویش نے دیکھا کہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور فیض لے جاتے ہیں لیکن یہ محسوس کیا کہ یہ بزرگ کیمیا گری کا نقصہ نہیں دیتا پیسے دے دیتا ہے ایک دن اس بزرگ نے درویش سے پوچھا کہ تمہیں آئے ہوئے دس دن ہو گئے ہیں لیکن تم نے ہم سے کچھ مانگا نہیں درویش نے کہا کہ میں نے پہچان لیا ہے کہ تو مہتاج ہے اس نے پوچھا میں تو سخی ہوں مہتاج کیسے ہوں درویش نے کہا کہ تو سخی تو ہے لیکن بنا کے دیتا ہے بنے بنائے پر تیرا اختیار نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ تو سخی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ تو نصفہ تو دیتا نہیں اور مال دے دیتا ہے اس طرح لوگوں کو بھکاری بنا رہا ہے اور میری بات یہ ہے کہ ہم بادشاہ لوگ ہیں ہمیں سونے کی تمنہ نہیں ہے یہ ہے اصل کیمیا گری اصل کیمیا گری یہ ہے کہ کیمیا کی تمنہ چھوڑ دو اصل دولت مندی کیا ہے دولت کی تمنہ چھوڑ دو یہی سب سے بڑی دولت ہے نجوم کے مطابق اصل نجوم کے مطالق اصل بات یہ ہے کہ ستارہ اپنا کام کرے اور تو آرام سے سو جائے وہ صبح تک ٹھیک ہو جائے گا نہیں تو اگلے دن تک ٹھیک ہو جائے گا انسان کی شکل بننے کے بعد ستارہ بنتا ہے ستاروں سے شکلیں نہیں بنتی شکل تو بن گئی جس کو پسند آنی تھی اسے پسند آ گئی اور جس کو ناپسند آنی تھی اسے ناپسند ہو گئی اب اس میں ستارہ کیا کرے گا اب ستارہ کیا بتائے گا کہ تم دفر جاؤ یا نہ جاؤ دراصل تمہارا ارادہ ہی ستارہ ہے تمہارا مزاج ہی ستارہ ہے تمہاری شکل ہی ستارہ ہے ماں باپی دعائیں ہی ستارہ ہیں اور بعض وقت ماں باپ کی ناراضگی ہی ستارہ ہے ستارے آسمان پر ہی کیا ٹوٹتے ہیں یہاں بھی ٹوٹتے رہتے ہیں ایک آدمی اگر اپنی محفل سے بچھڑ گیا دوست ناراض ہو گئے تو اس کے ستارے تو ختم ہو گئے اصل ستارہ کیا ہے تیرا اپنا مزاج اپنے مزاج کو سٹڈی کر اس لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ مال و دولت حاصل کرنے کا وزیفہ بھی نہ کیا کرو اگر وزیفے کے ذریعے دولت مل بھی جائے تو این ممکن ہے کہ ٹانگ ٹوٹ جائے وہ وزیفہ تو پیسے کے لیے تھا اس میں یہ تو گارنٹی نہیں تھی کہ ٹانگ محفوظ رہ جائے گی اس لیے ستارے کو اپنے حال پر چھوڑ دو نجوم والوں کو ان کی حالات پر چھوڑ دو اور اپنے آپ کو اللہ کے حکوم پر چھوڑ دو علم کہاں سے حاصل کرنا ہے جہاں سب کو ملا علم کیسے ملتا ہے ایک کیفیت ہے جو علم بن جاتی ہے ایک مزاج ہے جو علم بن جاتا ہے اور ایک واقعہ ہے جو علم بن جاتا ہے خدا نہ خواستہ اگر شہر میں کئی ہنگامہ ہو جائے تو ایک شخص پوری طرح اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرتا جائے گا تو جو بھی واقعہ ہوتا ہے وہ علم بن جاتا ہے مزاج بھی علم بن جاتا ہے تقلید بھی علم بن جاتی ہے اندر کی رہات علم بن جاتی ہے محبت بھی علم بن جاتی ہے تو علم کو اپنے مزاج سے حاصل کرو علم کو اپنے خیال سے حاصل کرو علم کو اپنے اندر سے حاصل کرو دنیا میں دو قسم کے انسان ہوتے ہیں ایک وہ جن کے پاس علم ہے دوسرے وہ جن کو علم کی تمنہ ہے تیسری قسم والا انسان ہی نہیں ہے بلکہ جانور ہے اصل طریقت یہ ہے کہ علم کی تمنہ والا علم والے کے پاس جائے یہی طریقت ہے یہی نزاج ہے یہی راستہ ہے اور یہی سفر ہے سفر یہی ہے کہ اگر علم کی تمنہ ہے تو اس کے پاس جاؤ جس کے پاس علم ہو اگر علم کی تمنہ نہیں ہے تو صبح بسم اللہ پڑھ کے دکان کھولو اور شام کو گھر آ جاؤ ہندو صبح صبح دکان پر چھڑکاؤ ضرور کیا کرتا تھا اور پہلے گاہک کو بھگوان سمجھ کے نام کرتا تھا اس پر نام کرتا تھا اس سے پوچھا جاتا کہ بھگوان کی کرپا کون ہے تو وہ کہتا کہ گاہک جو پیسے لے کے آتا ہے دکاندار کے لیے اصلی رازی کون ہے گاہک اس لیے یا تو گنتی کے کام کرو پیسہ، حالات، واقعات، مکان، دکانداری، شہرت، عزت، سماج میں پہچان اور اپنی ذات کا خیال رکھنا یہ ساری دکانداری ہے بلکہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ بھی دکانداری کرتے ہیں کہ اللہ میاں ہم نے آپ کو اڑائی فیصد دے دیا تیرے نام کی خیرات کر دی اب ہم پہ حسان کرو فضل کرو محبت والے یہ کہتے ہیں کہ تیری دی ہوئی جان ہے اور تیرے حوالے ہیں اب اس کا بدلہ کیا لینا ہے بس ہمارا کام مکمل ہو گیا یہ قرضہ ادا ہو گیا اس لیے دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں ایک وہ جن کو اللہ نے علم دے رکھا ہے اور دوسرے وہ جن کو علم کی تمنا دے رکھی ہے یہ دو طرح کے لوگ طریقت کے وارث ہوتے ہیں اور باقی سب دکاندار ہوتے ہیں اس لیے علم کی تمنا کے بغیر اور کسی بڑی دلیل کے بغیر کبھی فقری کے سفر نہ کرو اور نہ ہی فقرہ کے پاس جاؤ اس لیے میں یہ منع کر رہا ہوں فقرہ آنے والے شخص کے لیے ضرور دعا کرتے ہیں اور اگر کبھی کسی فقر نے دل سے دعا کر دی تو پھر پیسہ نہیں ملے گا بلکہ وہ اسے اپنے راستے پر یعنی اللہ کی راستے پر چلائے گا ایک درویش ایک شخص کے پاس گیا اور بولا کہ میں تمہیں دعا دینے کے لیے آیا ہوں دعا یہ ہے کہ اللہ کرے تمہارے پاس کچھ نہ ہو اس شخص نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے درویش نے کہا جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کے پاس اللہ آپ ہی ہوتا ہے تو جہاں پر اللہ کی ذات یا اللہ کی محبت ہوگی وہاں کچھ نہیں رہتا دنیا دنیاوی طور پر بھی اگر کسی سے محبت ہو جائے تو بھی وہاں پر کچھ نہیں رہتا عشق ایک آگ ہے اور یہ اپنے علاوہ سب کو جلا دیتی ہے اقبال نے کہا تھا کہ عشق پر آتش حال عشق پر حاصل حرام عشق پر آتش حلال عشق پر حاصل حرام جن لوگوں کو حاصل کی تمنہ ہو ان کے لئے بہتر ہے کہ محبت کی وادی سے بھاگ جائیں فقر سے بھاگ جائیں بلکہ فقیروں سے بھاگ جائیں فقیر کے پاس نہ جانا کہیں وہ گنتی کے دو چار سنگ ریزے نہ چھین لے جو کہ تمہارے ہاتھ میں ہیں یعنی پیسے اکاؤنٹ لیجر وغیرہ اس لئے علم ان لوگوں سے حاصل کرو جن کو علم ودیت کیا گیا وہ پیدائشی طور پر علم والے ہوتے ہیں جفر بھی پیدائشی علم والوں کے پاس آیا اور ان کے فیض سے ملتا ہے اس لئے یہ علم حاصل کرنے کے لئے ان صاحب علم لوگوں سے ملنا چاہیے یا وائٹ کرنا چاہیے ورنہ درمیان میں گھوم ہو جاؤ گے اس لئے آپ کے لئے بہت ضروری بات ہے کہ کتابوں کی علم سے بچو علم کیفیت کا نام ہے دعا یہ کیا کرو کہ آپ کو وہ کیفیت مل جائے جس سے علم بنتا ہے اس کیفیت سے پیسہ نہیں بنے گا بلکہ علم بنے گا اگر مہتاجی کی کیفیت ہو تو پھر پیسہ بنا لو مہتاجی کیا ہوتی ہے پیسے گن کر رکھن دینا دنیا میں ہمیشہ یہودی امیر رہے گا اور یہ دین اور اخلاق سے دور رہے گا اس کا دن سخت ہوگا آپ یہ فیصلہ کر لو کہ غلط جگہ سے صحیح چیز نہ لو اور صحیح جگہ سے غلط چیز نہ لو اگر آپ کسی شہید کے مزار پر چلے جائیں اور اسے کہیں کہ دعا کرو میرے بیٹی کی عمر دراز ہو تو وہ بھلا آپ کو کیا جواب دے گا بات بنتی نہیں ہے فتوحات کی کہانی اور ہے قربانی کی داستان اور ہے اس لئے جہاں جاؤ اس کے مطابق جاؤ اللہ کریم حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ حضرت